فرنڈ اگر آپ کرسٹفر نولن کے بہت بڑے فین ہیں اور آپ کو اوپن ہائمر فلم دیکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا گھر سے ہومورک کر کے ضرور جائیے گا کیونکہ اوپن ہائمر کی سٹوری کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ فلم ایک ڈاکومنٹری فلم بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور ایک بائیو پک ہے اوپن ہائمر کی سٹوری کو ہمیں بتا جائے گا جہاں پر اوپن ہائمر کو اٹومک بوم کا فادر بھی کہا جاتا ہے سو یہاں پر اوپن ہائمر کی پہلے آپ کو سٹوری بتا ہونے چاہیے پھر آپ کو فلم دیکھنے کا زیادہ مزہ آئے گا اگر آپ بائیو کمیسٹری اور فزکس کے چیپٹرز کو بلکل بھی انٹرسٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو یہ فلم نہیں دیکھنی چاہیے یہ فلم آپ کے اوپر سے گزرنے والی ہے فلم کی سٹوری ہمیں پاس فیوچر میں بھی دیکھنے کو ملنے والی ہے اور فلم کی سٹوری میں بہت بڑے ہمیں کریکٹر دیکھنے کو ملنے والے ہیں فرسٹر فول میں یہاں پر بات کروں گا ٹونی سٹار کی جو کہ مجھے آئرن مین کے روپ میں دیکھنے کو ملے ہیں میں نے کبھی بھی مینجر نہیں کیا تھا کہ میں ان کو اس روپ میں بھی دیکھوں گا کبھی ان کو آئرن مین کے روپ سے بھی ہٹ کے انہیں میں دیکھ سکتا ہوں اس فلم میں بلکل بھی مجھے وہ آئرن مین کی طرح نہیں دیکھنے کو ملے اور ان کی اس فلم کے اندر جو ایکٹنگ ہے وہ بہت ہی زبردست ہے ان کو رول بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ ہے مجھے بہت ہی ان کا رول اچھا لگتا ہے فلم کی سٹوری بہت ہی زبردست ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بلا آپ سائنس کے سٹوڈنٹ نہیں ہے اور آپ کو سائنس بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے تو آپ اس فلم کو مت دیکھنے جائیں کیونکہ یہ فلم آپ کے لیے بلکل بھی نئی بنی ہے یہ فلم آپ کو بہت سارا بور کر سکتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس فلمیں اٹامک بوم دیکھنے جا رہے ہیں اس فلم میں کرسٹیفر نولین نے ایک اصلی بوم کو بھی پھوڑا ہوا ہے جو کہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر اگر میں سی جی آئی کی بات کروں تو کرسٹیفر نولین نے یہ کلیر کر دی ہے اس فلم کے اندر ہمیں کچھ بھی سی جی آئی والی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی ہے بٹ فلم کی اوورال سٹوری کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بولا ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی پتا ہونا چاہیے اوپن ہائمر کی سٹوری کے بارے میں سو فرنڈ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو آپ سسکرائب بلکل بھی نہیں کرتے ہیں چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا